نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے اب آپ نے فرمایا تھا کہ ہم ٹھیک ہیں ہماری طبیعت ٹھیک ہے ہماری صحیح ٹھیک ہے معاملات ٹھیک ہیں لیکن باڈی کو تھوڑا سا ایکٹیو رکھنا ہے تھوڑا سا رننگ پہ دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کی لئے کیا کیا جائے اس کی لئے حکیم جالی نوس نے پوری اسی سالہ زندگی کے محنت کے بعد تین چیزوں کا کروس کمبنیشن بنایا تھا اور اس کا نام تھا جوارش جالی نوس اور جو حضرت حکیم صاحب نے حضرت حکیم جالی نوس نے جو نسخہ بنایا تھا اس میں صرف تین چیزیں تھیں بس تین چیزیں اور تین چیزیں کیا تھی سب سے پہلی چیزیں اس میں گلینڈ سسٹم ایکٹیویٹر گلینڈ سسٹم ایکٹیویٹر میں کیا تھا اس میں تین آرگن ہیں تین یونٹ ہیں آپ کے پاس ایک گلینڈ سسٹم ہے ایک نیوریلوجیکل یونٹ ہے ایک آپ کے پاس مسکولر یونٹ ہے ہارٹ کا ہارٹ برین اور لیور باقی جتنے ہیں وہ سارے اس کے زیلی رشتدار ہیں باقی جتنے بھی گلینڈ سسٹم ہیں اور دیگر چیزیں ہیں وہ سارے کا سارا ان تینوں کے زیل میں آتا ہے تو اس نے تین چیزوں کا کروس کمبنیشن بنا دیا سب سے پہلے کیا لیے ادرک لیا ادرک کو سوکھی وی حالت میں اگر ادرک ہے تو اس کو جنجر پاودر کہہ لیجئے اس کو سونڈ کہہ لیجئے تو یہ لے لیا دوسری چیز انہوں نے کیا لی ہارٹ کے تبار سے کیا لے لی دارچینی اگر سو گرام یہ جنجر پاودر ہے تو سو گرام دارچینی پاودر لے لیا دو سو گرام ہو گئے اب آساب سے کیا اٹھائیں تیز پیلا نہ ہو ٹھیک ہو اصلی ہو تو یہ سفید کے قریب تر ہوتا ہے تو یہ آسابی ہوتا ہے تیز پیلا ہے تو پھر وہ تو غدی گلینڈ سسٹم پر آ جائے گا تو عام طور پر جو وائٹ شہد ہوتا ہے وائٹ کے قریب ہوتا ہے زیادہ تیز پیلا نہیں ہوتا تو یہ آسابی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کہیں ان تین چیزوں کو ملا دیا ان تین چیزوں کو ملانے سے کیا ہوا سو گرام ادرک کا پاودر سو گرام شہر سو گرام دارچینی پاودر یہ تینوں چیزیں جب انہوں نے مکس کر دیں تو جناب علی یہ جوارش جالی نوس تیار ہو گئی جوارش جالی نوس کا فیدہ کیا ہے کہ یہ چونکہ تینوں یونٹ پر کام کر رہی ہے اور تینوں مزاج اس نے مکس کر دیے ہوئے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بہترین قسم کا چوتہ پانچوں کو یونٹ ہے ہی نہیں باڈی میں تو تینی تو یونٹ ہے نا آپ کی باڈی میں تو یہ بہترین قسم کا جناب علی ملٹی ویٹامن بن گیا ملٹی ویٹامن جو کہ پوری کی پوری باڈی کو باڈی کے پورے کے پورے یونٹ کو باڈی کے تمام کے تمام تر یونٹ کو انرجائز کرتا ہے بوس کرتا ہے ایکٹیف کرتا ہے زندگی دیتا ہے لائف دیتا ہے حیات دیتا ہے ٹھیک ہے اس میں تحریک پیدا کرتا ہے تو سب سے بڑا جو ملٹی ویٹامن ہے جو ایک ہی وقت میں تینوں یونٹ اور تینوں مزاج کو نمٹا دیتا ہے وہ جناب آلی جوارش جالی نوس ہے کس صورت میں جب آپ حکیم جالی نوس کے اصلی نسخے پر بنائیں اور خود بنا لیں آپ باقی انہی تینوں چیزوں کو بنائیں گے تو بنا لیں گے آپ نہیں بنا سکتے سو گرام ادرک پاورڈر سو گرام دارچینی پاورڈر سو گرام شہد لینا آپ کے لئے مشکل ہے تو ٹھیک ہے پھر کافی قابل اعتبار ادارے بھی ہیں جن اداروں پر اعتبار کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہمدرد ہے قرشی ہے تیبی ہے مرحبہ ہے اجمل ہے اور علشف لیبارٹریز ہیں تیبی والے ہیں یہ لوگ قابل اعتبار لوگ ہیں یہ سارے عزتدار لوگ ہیں قابل اعترام لوگ ہیں ان کو جتنے بھی بڑے بزرگتے ہیں ان کو دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک اچھے ترین لوگ تھے ٹھیک ہے تو آپ ان کا بھی لے سکتے ہیں بنا بنایا اگر آپ کے پاس ان تین چیزوں کو لے کے جمع کرنے کا ٹائم نہیں آپ اتنے بڑے بیزی بابا ہیں ایک بات دوسری بات تھی کہ اصل اجزاء یہی ہیں اپنے ایشیا کے علاوہ میں ایک ملک میں گیا تو وہاں پہ بنتا ہے تو وہاں پہ انہوں نے ایسے سے اجزاء لکھے ہوئے تھے جو خریدنے بیٹھو تو جناب علی بیالیس ہزار روپے کے پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے نا اور ڈبی کتنی کی تھی پاکستانی سو روپے کی اجزاء انہوں نے اتنے لکھے ہوئے تھے منگھڑت فرضی قسم کے جو کہ بیالیس ہزار پہ تالیس ہزار کے بن رہے ہیں اس سو گرام کی ڈبی کے اور ریڈی میٹ خرید رہے ہیں تو سو روپے کی پڑھ رہی ہے تو باتیں حضم نہیں ہوتی تو باتوں کی جو بدحضمی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے دل خراب ہوتا دل کہتا ہے مطلب ہے کہ چیز میں ڈاؤٹ آ گیا معاملے میں تو ڈاؤٹ آ گیا تو پھر دو باتیں یا تو آپ کسی قابل قابل اعتباہ ترین ادارے جو کہ میں نے نام لیے اور عام طور پہ یہ پاکستان میں ادارے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں انڈیا میں بھی کام کر رہے تھے پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں بنگلش میں بھی ان کی سپلائی چلتی ہے تو یو اے میں بھی جاتی ہے اور امریکہ کینیڈا فرانس میں بھی جاتی ہے اور اس لیے میں کم جاتی ہے تو یہ سارے ادارے جو ہے قابل اعتبار ہیں یا تو ان کا بنا بنایا لے لیں یا تو پھر صرف یہ تین اجزاء لے کے اگر آپ بناتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا کے مزید کسی بھی وٹامین کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے کسی بھی وٹامین کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ نے جب چاہا یہ بنا لیا جتنا چاہا بنا لیا بنا کے پھر یہ خراب نہ ہو جائے اکثر کیا کرتے ہیں وہ جناب علی فریج میں ٹھوکنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی فریج میں دوا رکھو گے اس میں موسٹرائزر آئے گا وہ موسٹرائزر سڑے گا وہ خراب ہو جائے گا اس میں فنگس پڑ جائے گی چیز بیکار ہو جائے گی پھیک نہیں پڑے گی ہر چیز تھوڑا ہی فریج میں رکھی جاتی ہے یہ تو کئی بات نہیں ہوئی کہ اچھی خاصی ڈرائی چیز بتاؤ تو قوم کہتی ہے کہ اس کو فریج میں رکھ لیں بھائی فریج میں کیوں رکھے دوسری بات یہ کہ اس میں جب بھی چمٹ ڈالیں گے تو ہمیشہ خوشک ڈالیں گے تو ایک فیملی نے مجھے بتایا کہ ہم نے جناب کافی دوائیں بنائی ہیں ہربل کی لیکن ہمارے گھر میں کوئی جن بھوت کے اثرات ہیں کہ ہم جو بھی دوائے کھاتے ہیں وہ جناب علی اس میں فنگس پڑ جاتی ہے تو میں نے بولا بھائی اس میں گیلہ چمٹ تو نہیں ڈالتے ہو تو میں نے بولا بھائی مجھے ذرا کھا کے دکھا دو ایک دفعہ چار افراد مل جاؤ مل کے کھا کے دکھاؤ کہ کھاتے کیسے ہو انہوں نے چمٹ ڈالا خوشک چمٹ صاف سترا چمکتا خوشک ڈرائی چمٹ جو ہے انہوں نے ڈالا اور ڈال کے کھایا پھر تھوڑا سا مو سے چاٹ کے زبان سے ملتے ہوئے چمٹ کو زبان سے رگڑتے ہوئے نکالا اور ڈبے میں ڈال کے دوبارہ تھوڑا سا لے کے کھا لیا بھائی صاحب گیلہ چمٹ ڈال رہا نہیں ڈال رہا آپ اپنی زبان کو کیا سمجھتے ہو آپ کی زبان جو ہے پوتر جب ہے ایسا نہیں ہوتا آپ نے جناب علی جو پہلی دفعہ ڈالا تھا وہ تو خوش تھا لیکن زبان سے رگڑ کے آپ نے جو دوبارہ ڈال کے تھوڑا سا کھایا ہے نا چھچوروں کی طرح تو بھائی صاحب اب آپ نے گیلہ ڈالا اس سے یہ دوائیں خراب ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے جتنا بھی لینا ہے مقدار آپ نے کوارٹر چمچ لینی یہ ایک چمچ لینی ہے خوشک چمچ ایک دفعہ ڈالی ہے پھر زبان سے رگڑتے ہوئے مزے لینے کے چکر میں جو آپ دوسری دفعہ یہی چمچ ڈالتے ہو اس سے دوائیں خراب ہوتی ہیں جناب دوائیں ساری کی ساری خراب کر دی اور پھر بولا جناب علی ہمارے گھر میں جنات ہے بھوت ہے جادو ہماری دوائوں میں فنگس ہو جاتا ہماری دوائیں خراب ہو جاتی ہیں تھوڑے اسے طریقے کار کو سیٹ رکھئے آپ کی دوائیں خراب نہیں ہوتی باہر رکھئے باہری پڑی رہے کوئی ضرورت نہیں فریج میں رکھنے کی ٹھیک ہے اور یہ دوائے ایسی ہے کہ عمر کے اعتبار سے لحاظ رکھئے گا چھوٹا بڑا یہ وہ ٹھیک ہے اور شہد اگر چھوٹی مکھی کا ڈالا تھا تو وہ تو آپ شوگر کے مریض کو دے دیں اگر چھوٹی مکھی کا نہیں تھا تو پھر آپ شوگر کے پیشنٹ کو یہ نسخہ نہیں دیں گے اور اگر دیں گے تو اس کیفیت میں کہ اس میں شہد ملاوہ نہ ہو ٹھیک ہے جی امید با سمجھ میں آگئی ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی